سلام علیکم پیارے دوستو سب آپ کی محبت رہے وہ کسی اور کو نہ دیکھے نہ ہی کسی اور عورت کے لئے اس کے دل میں محبت جاگے کون سے ایسے طریقے ہیں جس سے وہ آپ کو اگنور نہیں کرے گا تو آج کی اس ویڈیو میں کسی ٹوپک پر ہی بات کریں گے اور کچھ آپ کو ٹپس دیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش تنی سی ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ساتھی موجود بلگے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بروقت حاصل ہو سکیں یہاں پہ دوستو پہلی ٹپ ہی یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ یہاں پہ آپ کا ہی امتیحان ہے کہ آپ نے اپنی محبت کو کیسے اس سنبھال کی رکھنا ہے یہاں پہ آپ کا یہ امتیحان ہے کہ اگر آپ کے مرد میں خوبیاں ہیں تو ساتھ ساتھ خامیاں بھی ضرور ہوں گی یہاں پہ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کی خامیوں کو کیسے آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے اور یاد رہے ان خامیوں کا ذکر کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہے آپ کو بڑی لگتی ہوں لیکن کبھی بھی اپنے شوہر کی خامیاں کسی کو نہ بتائیں بلکہ ایک دوسری کے درمیان ہی ان کو حل کرنے کی کوشش کیجئے جب بھی وہ خوشی کے موڈ میں ہو پیار کے موڈ میں ہو اسی لمحے صرف اس کو سمجھانے سے وہ ضرور سمجھ جائے گا وہ اپنی خامی کو درست کرنے کی کوشش بھی کرے گا اگر اس خامی کو بجائے اپنے شوہر کو بتانے کے دوسروں کو بتانے لگیں گی تو یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے تو اسے اللہ بھی ناخوش ہوتا ہے اور اسے آپ کے درمیان نحوزت بھی پیدا ہوگی جس سے زہر سی بات ہے کہ دونے کے درمیان محبت بھی قدر کم ہونے لگے گی اب دوستو یہاں بھی دوسری ٹپ یہ ہے جس سے آپ کا مرد آپ سے پیار کرے گا آپ سے خوش رہ جائے گا وہ آپ کی پروہہ کرے گا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا شوہر باہر سے تھکا ہار آئے تو اس کے لئے کھانا تیار ہونا چاہیے خوبصورتی سے پیش کیا جائے لیکن یاد رہے کھانا بے حد اچھا ہونا چاہیے اور خوبصورتی سے پیش کیا جائے یاد رہے دوستو جب کھانا اچھا لگتا ہے تو میزبان بھی اچھا لگتا ہے اس سے شوہر کے دل میں آپ کے لئے محبت جاگی گی محبت بڑھے گی اور وہ آپ سے خوش رہے گا آپ کا کھانا اتنا اچھا ہو کہ باہر جا کے کھانے کی نوبت ہی نہ پڑے آپ کی کھانے میں اتنی لذت ہو کہ آپ کا شوہر بار بار آپ کو کھانا بنانے پر اسرار کرے کہ ایسا کھانا بنو جیسا اس دن بنایا تھا اس طرح سے آپ دونوں کے درمیان مزاک بھی ہوگی محبت بھی بڑھے گی یہاں میں دوستو تیسری ٹپ یہ ہے جسے آپ کے شوہر آپ سے راضی رہے گا آپ سے خوش رہے گا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کے زیادہ تر قریب رہیں خود کو کاموں میں اتنا الجھا کے نہ رکھیں کہ اپنے شوہر کو بھول جائیں آپ کی قربت سے اور رومینٹک ہونے سے وہ آپ کا ہی بنا رہے گا یاد رہے دوستو کبھی بھی شوہر اور آپ کے درمیان دوری نہ آئے زیادہ عرصے کی دوری نہ آئے کیونکہ اس سے بہت ساری وجوہات سامنے آ سکتی ہیں طلاق کی نوبت بھی آ سکتی ہیں کیونکہ مردوں کا دل بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو کوشش کریں کہ اپنے شوہر کو اپنے کلوز ہی رکھیں جہاں بھی جائیں اکٹھے جائیں تاکہ ایک دوسرے کے درمیان ان صحت اور دوستی بنی رہے آپ نے اپنے شوہر کو اپنا اتنا عادی کر دینا ہے کہ وہ آپ کی بینا کہیں بھی جانے کا نہ سوچے بلکہ جہاں بھی جائے آپ کو بھی ساتھ لے کر جائے آپ کے درمیان دوستی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈریسٹیننگ ہونی چاہیے ہر وقت آپ کا موڑ خوشگوار ہونا چاہیے جس سے آپ کا شوہر بھی آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا اور آپ سے راضی رہے گا تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حسنہ و ضعیب بھی لازمی کر دیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیجئے آج کی اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایمن اپنی فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے تاکہ آپ کے ساتھ ان کی زندگی بھی آسان ہو سکے روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کی حصول کے لیے ہمارا چینل میسٹر آس بھی لازمی سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر موسیقی